اس سیشن میں ہم کلاسیفیکیشن آف اسیسمنٹ کے دو جو پارٹ ہمارے پاس رہ گئے تھے ان کے بارے میں دسکشن کریں گے ایک تو یہ کہ کلاسیفیکیشن آف اسیسمنٹ ان ٹرمز آف ایسی یوزز ان کلاسروم یعنی اور یوزز ان کلاسروم کے اندر بھی ہم نے چار طرح کی اسیسمنٹ کلاسیفیکیشنز دیکھی تھی ان میں سے دو تھیں پلیسمنٹ اسیسمنٹ اور ڈائیگنوسٹک اسیسمنٹ سو ہم اگر اس کو تھوڑا سا آپ کو ریمائنڈ کرانے کے لیے دیکھیں تو ہم نے کلاسیفیکیشنز چار بتائی تھی کہ چار طریقوں سے ہم اسیسمنٹ کو کلاسیفائی کر سکتے ہیں ان چار میں جو تیسرے نمبر پہ ہے یوز ان کلاسروم انسٹرکشن اب ہم اس کی بات کریں گے اور اس کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو کلاسروم اسیسمنٹ کو انسٹرکشن میں یوز کے لحاظ سے ہم نے چار حصوں میں تقسیم کیا تھا پلیسمنٹ اسیسمنٹ ڈائیگنوسٹک اسیسمنٹ فارمیٹیب اسیسمنٹ اور سبمیٹیب اسیسمنٹ ان میں سے اس سیشن میں ہم پہلی دو جو ہیں پلیسمنٹ اسیسمنٹ اور ڈائیگنوسٹک اسیسمنٹ ان کی تفصیل پہ تھوڑی روشنی ڈالتے ہیں ان میں سب سے پہلے پلیسمنٹ اسیسمنٹ ہے پلیسمنٹ اسیسمنٹ سے ہماری مراد کیا ہے کہ جب ہم کسی سٹوڈنٹ کو اس لیے اسیس کریں کہ ہم یہ فیصلہ کر سکیں کہ اس کے پاس کسی بھی کورس میں پڑھنے کے لیے یا کسی بھی کلاس میں کسی بھی مضمون کو پڑھنے کے لیے جو پری ریکوزٹس ہیں وہ باتیں جو اسے پہلے سے آنی چاہیے یہ ان کو کس حد تک جانتا ہے کس حد تک ان کی ماسٹری رکھتا ہے تاکہ ہم یہ فیصلہ کر پائیں کہ اگر اس کو اس کے موجودہ لیول پہ رکھتے ہوئے اس کلاس میں شامل کر دیا جائے اس کورس میں شامل کر دیا جائے تو کیا یہ اس کورس کو سکسیسفولی کمپلیٹ کر سکیں گے یا نہیں اگر ہمیں یہ سمجھ آئے کہ ابھی اس کا لیول وہ نہیں کہ اس کو اس کورس میں داخل کیا جا سکے تو ہم اسے سجیسٹ کرتے ہیں کہ اس سے پہلے یہ فلان فلان چیز پڑھ کے اس میں مہارت حاصل کر لیں پھر ہم اس کو اس کورس میں انرول کریں تو اس کی کامیابی کے چانسز زیادہ ہوں گے جب بھی ہم کسی اسیسمنٹ کلاس روم میں اس مقصد سے اسیسمنٹ کرتے ہیں کہ ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ سٹوڈنٹ کو کہاں پلیس کرنا چاہیے اس کی موجودہ صلاحیت علم کے لحاظ سے یہ اس کورس میں کہاں پلیس کیا جا سکتا ہے یہ فیصلہ کرنے کے لیے جو اسیسمنٹ ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ پلیسمنٹ اسیسمنٹ ہے پلیسمنٹ اسیسمنٹ کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں ہم کیا ڈیٹرمنٹ کرتے ہیں ہم یہ چیز فیصلہ کرتے ہیں کہ اس کا لیول آف نالج کیا ہے کسی بھی کورس کے بگننگ پہ سو اس کی ٹائمنگ بنیادی طور پہ ہمیشہ کسی بھی کورس کے کسی پروگرام کے آغاز میں ہوتی ہے اور اس وقت اس کو کرنے کا مقصد سٹوڈنٹ کو یہ بتانا یا خود یہ فیصلہ کر سکنا ہوتا ہے کہ اس موجودہ لیول آف نالج کے ساتھ اور سکلز کے ساتھ کیا یہ اس کورس میں انڈرول کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا دوسرا اس کو دیکھنے کا طریقہ یوں بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ پلاس ٹیچر ہیں اور آپ پہلے آ کے بچوں کی پلیسمنٹ اسیسمنٹ کر لیتے ہیں تو اس سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ آپ ایز ای ٹیچر اپنے لیسنس اس طریقے سے پلین کر کے لے کے آئیں کہ وہ ان تمام بچوں کی ضروریات کو پورا کر سکتے ہوں یہ دونوں کام کرنے کے لیے آپ کے نزدیک اگر آپ کو ایز ای کلاس ٹیچر میں دیکھوں تو آپ کے نزدیک یہ دوسرے والا کانسپٹ زیادہ اپلیکی بل ہے کیونکہ کلاس میں بچے تو پچھلی کلاس سے پرموٹ ہو کے آ جاتے ہیں اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ میں نے کل سے let's suppose کہ انہیں سائنس پڑھانی شروع کرنی ہے تو مجھے یہ تو سمجھ آئے کہ سائنس پڑھنے کے لیے جو علم انہیں پہلے سے آنا چاہیے وہ ان کے پاس کے ساتھ تک ہے اور اگر نہیں ہے تو مجھے ایک اندازہ ہو جائے کہ اس کے اندر مجھے کتنا میک اپ کرنا پڑے گا تاکہ یہ اس پوائنٹ پہ آ جائیں کہ یہ اب پڑھائی جانے والی چیز کو سمجھ سکیں اور اس کے لیے ہم بچوں کو کا انٹریسٹ ان کا اپٹیچوڈ اس سبجیکٹ میں ان کا نالج ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ان کے لیے پڑھائی کا کریکٹ راستہ جو ہے کریکٹ پاس جو ہے وہ ہم متعین کرنے میں اپنے اپنے مدد اس طریقے سے حاصل کرتے ہیں اس اس پلیسمنٹ اسیسمنٹ کے ذریعے سے ایس ای ٹیچر اگر آپ اس کی چند مثالیں کلاس میں لینا چاہیں کہہ سکتے ہیں کہ اس کے لیے ہم ریڈینس ٹیسٹ بناتے ہیں ریڈینس ٹیسٹ یہی ہوتا ہے کہ جو ابھی میں نے پڑھایا نہیں لیکن اس کو پڑھانے کے لیے جن چیزوں کا پہلے سے آنا ضروری تھا میں نے کیا وہ دیکھ لیا کہ ان کو وہ اس لیول تک آتی ہیں جس حد تک یہ ضروری ہیں یا اس کے ساتھ اگر آپ کسی پروگرام میں ایڈمیشن کی بات کر رہے ہیں تو ہم ان کا اپٹیچو ٹیسٹ لے کے یہ چیک کر سکتے ہیں اگر آپ کسی کورس پرٹیکلر کورس کے اندر کچھ خاص طرح کے ٹاپکس کی بات کر رہے ہیں تو ہم ان کا ایک پری ٹیسٹ لے لیتے ہیں کورس سے پہلے پری ٹیسٹ سے مراد یہ ہے کہ ہم ایک ایسا ٹیسٹ بناتے ہیں جو کہ کورس کے اوبجیکٹیوز کو سامنے رکھ کے بنایا جاتا ہے اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کورس میں جو چیزیں میں کروانے جا رہا ہوں ان کے بارے میں آج اس کا علم کتنا ہے یہ کتنا جانتا ہے تاکہ میں اس کو اس سے آگے پڑھانا شروع کروں اور یہ آگے جا کے اس چیز کو سکسیسفولی حاصل کر لے جو میں پڑھانا چاہ رہا ہوں اسی طرح سے آپ اس کو دیکھنے کے لیے سیلف رپورٹ بھی ایک طریقہ پایا جاتا ہے سیلف رپورٹ انونٹریز کہتے ہیں ہم انہیں اس میں ہی ہوتا ہے کہ جس کو پڑھانا ہے جس کو اسیس کرنا ہے آپ اس کو ہی انٹریویو کر کے یا اس کے ساتھ گفتگو کر کے آپ یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ اس کو کتنا آتا ہے بجائے اس کے کہ آپ اس کا کوئی ریٹن ٹیس لے لیں لیکن ان میں سے کوئی بھی شکل آپ استعمال کریں اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم کریکٹ طریقے سے یہ فیصلہ کر سکیں کہ جس چیز میں جس کورس میں جس سبجیکٹ میں جس پروگرام میں یہ بچہ انرول ہونے جا رہا ہے اس پروگرام کو سکسیسفولی پورا کرنے کے لیے اسے جس طرح کی نالج اور سکلس چاہیے وہ اس کے پاس آج ہیں یا نہیں ہیں اگر نہیں ہیں تو اگر ٹیچر نے اپنے لیسنز میں ان کو کیسے میک اپ کرنا ہے اور اگر وہ اس میک اپ نہیں کی جا سکتی تو اس بچے کو پہلے ہم نے کون سا اور پورس پرپوز کرنا ہے جس کو یہ کمپلیٹ کرے گا تو پھر یہ اس پروگرام میں داخلہ لے سکتا ہے اس کے بعد دوسری دوسرا کانسیپٹ جو ہم نے ابھی اس سیشن میں دیکھنا تھا وہ تھا ڈائیگنوسٹک اسیسمنٹ کا ڈائیگنوسٹک اسیسمنٹ جو ہے یہ ایک بہت ہی اہم اہم حصہ ہے اسیسمنٹ کی کلاسیفکیشنز کا آپ دیکھیں کہ اس کے ذریعے سے ہم کیا فیصلہ کرتے ہیں ہم بچوں کے اندر کسی بھی پرسسٹ کرنے والی چیز اس میں دیکھیں یہ لفظ ہے پرسسٹنٹ یہ امپورٹنٹ لفظ ہے اس کا یعنی ڈائیگنوسٹک کسی عام مسائل یا لرننگ ڈیفکلٹیز کے لیے نہیں کیا جاتا ڈائیگنوسٹک کی ضرورت پڑتی ہے جب کوئی ایک لرننگ سے ریلیٹڈ پرابلم بچوں میں مسلسل پرسسٹ کرتا ہے میں ایک مثال کے ذریعے سے ہودی کر لیتے ہیں آپ دوائی لے لیتے ہیں اور آپ کو اگر اس دوائی کے کھانے سے آرام آ جاتا ہے تو آپ کسی سے بھی مشورہ نہیں کرتے اور مسئلہ حل ہو جاتا ہے لیکن اگر آپ نے ایک دوائی لی اور آپ کا سردر ٹھیک نہیں ہوا تو پھر آپ دوائی بدلتے ہیں خود سے یا پھر جب یہ پرابلم رہتا ہے آپ کے علاج کرنے کے باوجود یہ ختم نہیں ہوتا تو پھر آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ اب آپ فیزیشن کو یا ڈاکٹر کو جا کے دکھاتے ہیں اور ڈاکٹر بھی آپ کو پہلی دفعہ جاتے ہیں تو وہ اس پہ بہت فوری طور پہ کوئی دوائی آپ کو بڑی سی دوائی تجویز نہیں کرتے ایک عام دوائی جو عام طور پہ سردرد کے لیے استعمال ہوتی ہے وہ آپ کو دیتے ہیں کہ آپ یہ کھا لیجئے جا کے پہ یہ پینیڈال کی ٹیبلٹ لے لیجئے آپ کو آرام آ جائے گا اب وہ دوائی آپ کھاتے ہیں اور پھر جا کے دوبارہ بتاتے ہیں جب کہ اس سے مطلعہ مسئلہ حل نہیں ہوا تو پھر ڈاکٹر آپ کو مختلف طرح کے ٹیسٹ سیجیسٹ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ اپنا بلڈ ٹیسٹ بھی کرا کے آئیے آپ اپنا یورین ٹیسٹ بھی کروا کے آئیے اسی طرح کے اور ٹیسٹ وہ آپ کو دیتے ہیں یہ کسی اور مسئلہ تھا آپ کا میدہ خراب تھا ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی اسی نویت کا اور مسئلہ تھا جس کی وجہ سے یہ سردرت ہو رہا تھا ٹیسٹ انہیں سمجھاتے ہیں کہ سردرت کی اصل روٹ کیا تھی بنیاد کیا تھی پیچھے وجہ کیا تھی اب اس وجہ کو دور کرنے کی دوائی وہ آپ کو دیتے ہیں اور پھر آپ کو آرام آتا ہے اس ساری بات کا مطلب یہ تھا کہ ڈائیگنوزز جو ہے وہ پہلے ہی دن شروع نہیں ہو جاتا جب مسئلہ سٹارٹ ہوتا ہے یہ صرف ان مسائل کے حل کا طریقہ ہے جو مسائل پرسسٹ کرتے ہیں اب میں آپ کو ایک بلکل اپنے اوپر بیٹیوی مثال بتاتا ہوں میں چھوٹے بچوں کو ماتھمیٹکس پڑھاتا تھا بہت سال پہلے تو ایک بچہ جس کو سنگل ڈجٹ نمبرز کو ایڈ کرنا آتا ہے جب میں نے وہ طریقہ سکھا دیا کہ پانچ جمع چار کیسے کیا جاتا ہے نو جمع ایک کیسے کیا جاتا ہے تو وہ ٹھیک کر لیتا تھا لیکن چند سوال ٹھیک کرتا تھا اور چند سوال غلط کر دیتا تھا اب اگر کسی بچے کو جمع کرنے کا اصول آ گیا تو پھر تو جتنے سوال دیں سارے ٹھیک ہو جانے چاہیے تھے لیکن ٹھیک نہیں ہوتے اب میں نے نوٹ کیا کہ وہ کس طرح کے سوالوں کو غلط کرتا ہے اب دیکھئے جب بھی میں اس کو سوال دیتا تھا ایک جمع نو تو ایک جمع نو میں ایک اوپر ہے نو نیچے ہے درمیان میں جمع کا نشان ہے تو اس کی ٹیچر نے اس کو سکھا رکھا تھا کہ آپ نے نو کو یہاں رکھنا ہے ہاتھ پہ اور اس کے آگے ایک گنیں گے تو جواب آ جائے گا یہ جواب وہ نکال لیتا تھا لیکن یہی سوال میں بجائے ایک جمع نو کے نو جمع ایک لکھ دوں تو سٹوڈنٹ کو یہ کرنا پڑتا تھا کہ وہ ایک یہاں رکھتا تھا اور اس کے آگے نو تک گنتی کرنا چاہتا تھا جب وہ انگلی پہ اپنے نو تک آگے گنتا تھا تو اس پروسس میں کہیں اس سے بھول چوک ہوتی تھی اور وہ جواب ٹھیک نہیں نکال پاتا تھا اب یہ پرابلم دیکھئے کہ ہر بچے کا نہیں ہے اور یہ ایک خاص بچے کا ہے اور وہ پروبلم اس سکل سے متعلق نہیں ہے جو سکل میں سکھا رہا تھا میں تو جمع کرنا سکھا رہا تھا انگلیوں پہ ایک ایسے گنتے ہیں یہ میں نے نہیں سکھایا لیکن جس طریقے سے وہ پیچھے سے سیکھ کے آیا ہوا تھا وہ مسئلہ اس کے لئے پروبلم کر رہا تھا جب میں نے اس کو بہت سارے ایسے سوال دے کہ یہ بات چیک کی کہ وہ کس طرح کے سوال غلط کرتا ہے اور پھر ان سوالوں میں ایک کومن بات نکالی کہ وہ کومن بات ہے کیا جس کی ویسے غلطی ہوتی ہے تو مجھے سمجھ آیا کہ یہ اس کا مسئلہ ہے یہ اس طرح کے پروبلم کو کہتے ہیں کہ پرسسٹ کرنا یعنی آپ کی عام طور پر دی گئی گئی گائیڈنس سے یہ مسئلے حل نہیں ہوتے پہلی بات دوسری بات یہ کہ یہ ہر بچے کا مسئلہ نہیں ہوتا یہ کسی خاص بچے کا مسئلہ ہوتا ہے اور جب تک آپ اس انڈیویجول کو اٹینڈ نہیں کرتے اس کا یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا سو ڈائیگنوسٹک اسیسمنٹ جو ہے نا جی یہ بہت خاص طرح کے حالات میں بچوں کی ایسی لرننگ ڈیفکلٹیز کو ایڈریس کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے جن مسائل کا حل آپ کے عام طریقہ تدریس کے ذریعے سے نہیں نکل سکتا سو یہ دو اہم ڈائیپس ہم نے دیکھی ایک ڈائیگنوسٹک اسیسمنٹ اور ایک پلیسمنٹ اسیسمنٹ